نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جی ہاں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کولم نگار ہے اتاو الحق قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ روزے اول سے ہماری سیاست میں زبان و بیان کا بہت غلط استعمال ہوتا رہا ہے مگر اللہ کو جان دینی ہے والی تحریک انصاف میں زبان درازی کی بہت ادنا قسم کے مثالیں پیش کی گئیں ہمارے ان دوستوں نے کسی کی ماں بہن بیٹی کے لیے وہ زبان استعمال نہیں کی جو ہمارے کلچر میں غیروں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے احترام کے زمن میں استعمال کی جاتی ہے انہوں نے زندوں کے علاوہ ان شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا جو قوم کے ایک وسیع طبقے کے دلوں میں بستے ہیں اس کی ایک مثال ذلفقار علی بھٹو مرہوم کی بھی ہے جن کا عدالتی قتل ہوا چنانچہ ان کی پارٹی نے احتسابی طور پر زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا سلوگن اپنے کارکنوں کو دیا وگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سلوگن کی آر میں مرہوم کی تظلیل وسیع پیمانے پر کی گئی مسئلہ اگر بھٹو زندہ ہے تو ابھی تک اس کی ویکسینیشن کیوں نہیں کی گئی وغیرہ وغیرہ اب ان پڑھے لکھے لوگوں کو کون سمجھائے کہ بھائی ہمارے ہاں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنہ وی مر جانا والا شیر روز مرہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے مگر اسلام آباد کے ڈی چوک میں سکھائی کے زبان کے زیرے اثر کسی مرہوم کو بھی کیسے بکشا جا سکتا تھا یہاں میں وضاحت کر دوں کہ میں پی 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 اور اس کے لیڈر بھٹو کی پالسیوں سے نہ صرف یہ کہ کبھی متفق نہیں رہا بلکہ ان کے دور حکومت میں ان کا شدید مخالف رہا ہوں اس مخالفت کی وجہ وہی فاشزم تھا جس کی بنیاد پر میں موجودہ حکومت کا بھی نکتہ چین ہوں اس دور میں سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں اور کارکنوں پر شدید ظلم کیا گیا اور تو اور اپنی پارٹی کے بنیادی رہنماؤں جے اے رحیم کو بھی کسی اختلاف پر تھڑے مارے گئے اس کے علاوہ ان کے دور میں سنحتوں کو قومیانے کی پالسی نے عیوب خان کے دور کے واحد اچھے کام یعنی سنحتوں کے قیام کا انجر پنجر ہلا کر رکھ دیا چنانچہ پی 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 کے پورے دور میں میں نے ڈٹ کر حکومت کی مخالفت کی جس پر ان کی ایک طرح کی دہشتگر تنظیم ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود بحمود کی طرف سے مجھے ایک دھمکی ان الفاظ میں پہنچائی گئی کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے جس کا جواب میں نے انتہائی غیر پارلیمانی زبان میں دیا وہ تو سترہ دن بعد ان کی حکومت چلی گئی ورنہ میں آج یہ کولم نہ لکھ پاتا کہ لاحد میں تو لکھنے پڑھنے کا محول نہیں ہوتا وہاں تو صرف فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے تاہم واضح رہے کہ یہی مسعود محمود بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بنا اور انہیں تختہ دار پر پہنچا کر خود امریکہ چلا گیا شاید اب تک وہ مر خب گیا ہو لیکن اگر وہ زندہ ہے تو یقین جانے وہ زندہ نہیں ہے زندہ بھٹو ہے جسے اس نے فانسی کے تختے تک پہنچایا تھا بھٹو کیوں زندہ ہے اس لیے اگرچہ اس نے مشرقی پاکستان کی الہدگی میں اپنا حصہ ڈالا وہ فاشسٹ بھی تھا اس نے نیشنلائزیشن سے پاکستان کی اُبھرتی ہوئی سنتی طاقت کو کمزور کیا مگر اس کے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں بھی ہیں اس نے کمزور پاکستان کو دشمنوں کی نظرے بت سے بچانے کے لیے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور نواز شریف نے دھماکے کر کے انڈیا کی بولتی بند کر دی اور یوں پاکستان آج عالم اسلام کی واحد ایٹمی پاور ہے اس نے جاگرداری کو ختم کرنے کی تھوڑی بہت کوشش بھی کی اس نے پاکستان میں روس کے تعاون سے پہلی سٹیل مل بھی بنائی تاہم اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ پاکستان میں عالم اسلام کے رہنماؤں کو جمع کر کے ایک تو عالم اسلام کی طاقت کا مظاہرہ تھا اور دوسرے انہیں یورپ کی ہما جہد برتری کے مقابلے میں عالم اسلام کے تیل کے چشموں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بھی تھا مگر اس کے پلینر بھٹو اور دوسرے عالمی رہنماؤں شاہ فیصل قضافی اور صدام حسین کو باری باری نشان عبرت بنا دیا گیا اس کے علاوہ بھٹو نے اپنی زبردست خارجہ پالیسی سے انڈیا نے دورانے جنگ جن پاکستانی علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ قبضہ واپس چھڑوایا بلکہ ہزاروں فوجی اور سویلین قیدی بھارت کی قید سے رہا بھی کرائے جو ڈھاکہ میں جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھارت اپنے ساتھ لے گیا تھا سو اگر جنرل نیازی کو اس کے مرنے کے بعد پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پورے احزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور دوسری طرف ظلفقار علی بھٹو کو ان کی بے گناہی کی سزا فانسی کی صورت میں دی گئی اور ان کی نماز جنازہ میں چند اہل خانہ کے سوا کسی کو شرکت کی اجازت نہ تھی مگر اس کے باوجود نیازی جب مرا تو وہ واقعی مر گیا مگر بھٹو نے اپنا سر نہ جھکایا اور پوری شان سے مقتل کی طرف کیا تو میں کیسے نہ کہوں کہ بھٹو زندہ ہے جی ہاں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی